اسلام علیکم ارمید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں اپنوں کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں بری ٹانکنے کا طریقہ برائیڈل فینسی ڈریسز کو کیسے ہینگ کیا جاتا ہے اوگیس 2020 میں میں نے اپنوں کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی جسے آپ لوگوں نے اتنا 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 پسند کیا کہ نیئر ٹو ون میلین ویوز ہیں تو مجھے دوبارہ بری ٹانکنے کا موقع ملا تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں اس ویڈیو میں میرے پاس تین طرح کے ڈریسز ہیں جس میں سے کچھ انسٹیچ ہیں کچھ سیمسٹیچ ہیں اور کچھ مکمل سیلے ہوئے کپڑے ہیں انہیں میں ہینگ کروں گی اپنے سٹائل میں If you like it then press thumb impression and don't forget to subscribe my youtube channel for more creative ideas Let's get started آپ انجوائے کریں اس ویڈیو کو اور دیکھیں نئے سٹائل سے ہنگی ہوئے کپڑے اور مجھے کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کون سے ہنگنگ بہت اچھی لگی ہے یہ سٹیچ ٹریس تھا جس کے ساتھ شرارہ تھا جسے میں نے شرارے کو بھی تھوڑا سا شو کیا ہے اور شرٹ بھی اور موسیلی ہوئی تھی اور دوبارہ پر لائٹ کام تھا اور میں نے اس کی شرارے کو تھوڑا سا شو کیا ہے اور بازو کو دوبارہ کے ساتھ ایسے پین اپ کر کے تھوڑا سا شو کیا یہ ایک دوسرا ڈریس ہے جس کے اوپر فرنٹ پر بہت زیادہ کام تھا اور دوبارہ بھی جال کے کام کا تھا اور اسے میں نے تھوڑا سا گھیرے سے آگے کی طرف پھلا کر بازو کے نیچے دبا کے پین لگا دی ہے گلے کا کام بھی سارا شو ہو رہا ہے دوبارہ پر بارڈر تھا جسے میں نے گلے پر ایسے کور کر دیا ہے اور بازو کے دوسرے بارڈر کا میں نے یہاں سے پین اپ کر دیا ہے اور یہ ہے اس کی ایک سیمپل سی ایجسٹمنٹ جو کہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے جس میں دوبارہ بھی پریزنٹ ہو رہا ہے اور فرنٹ بھی اور یہ اس کی مکمل اوورلوک ہے اور بیک سائیڈ سے بھی یہ اس طریقے سے جیسے گلے میں نارملی دوبارہ ہینگ کیا ہوتا ہے اور وہ بیک پر شو ہو رہا ہوتا ہے اور اسے پین کے ساتھ میں نے ایسے ایجسٹ کر دیا یہ گرنے نہیں پائے گا یہ آپ اسے تیہ کریں ہینگ کریں یا کہیں لے کر جانا ہے تو آپ اسے ایزی لی لے جا سکتے ہیں یہ دوسرا ڈریس ہے جو کہ سیم ڈیٹو ڈیزائن ہے اس کا لیکن کلر چینج ہے بیسیکلی یہ دو برائیڈلز کے ڈریسیز ہیں جو تھوڑا بہت ڈیفرنس ہے میں دونوں کو شو کر رہی ہوں اگر جو ایک جیسے کپڑے ہیں انہیں میں ایک بار ہی شو کروں گی دوسرا یہ ڈریس ہے جو کہ یہ آلموس سلا ہوا ڈریس تھا بلکہ سارا ہی سلا ہوا تھا اسے میں نے اس طریقے سے ڈریس کیا ہے دوبارہ کافی فلفی تھا باقی بیک سارڈ کو میں نے اس طریقے سے کیری کیا ہے فرنٹ بیک دونوں اس لیے آپ شو کر سکتے ہیں یہ ہے جناب کاشیز آرٹس کا خوبصور سار آرٹیکل یہ ایلین فروک ہے ہیوی کام کی جسے دوبارٹے کے ساتھ زیادہ آور ڈیکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سٹیچ فروک تھا ویسے ہی ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے اس کے دوبارٹے پہ ایک بارڈر تھا تلے کا کام وہ میں نے نیک لائن پہ ایسے ایڈجیسٹ کر دیا ہے یہ نیکسٹ ہے ایمرویڈڈ میکسی نٹ کی جس کے دوبارٹے پہ جس لائٹ سی پٹی لگی ہوئی تھی اسے میں نے اس طریقے سے سائٹ پہ پین اپ کر دیا ہے نیکسٹ ہے شیڈ چینج ہے کیونکہ جیسا میں نے پہلے بتایا یہ دو سیم سیم ڈریسز ہوں گے یہ لیمن شیڈ میں ہے وہ سکینی شیڈ میں تھا نیکسٹ سیمپل شیڈ ہے اس کو میں نے دوبارٹے کو بازو کے ساتھ ایسے لائٹ سا ایڈجیسٹ کر دیا ہے اور بیک پہ میں نے اسے وی شیپ میں تھوڑا سا دوبارٹہ پہلا دیا ہے یہ فرنٹ اور بیک لک آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹ سا ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں اگین مسوری ڈریس ویڈ شاکنگ پنگ ٹیو لپ اس کے دوبارٹے کا ڈزائن چینج اس لئے میں نے سے دوبارہ شو کیا ہے اس کے جو ترسل لگے ہوئی تھے وہ میں نے فرنٹ پہ اس طریقے سے شو کیوں اور بیک پہ دوبارٹے کو ایسے تھوڑا سکرمبل کر کے میں نے سے پین اپ کیا ہے یہ گرم دوبارٹہ ہے شال والا جسے شال شولڈرز پر اوڑتے ہیں اسی طریقے سے میں نے اسے ہینگ بھی اسی طریقے سے کیا ہے ایک سائیڈ پہ زیادہ شال ہے دوسری سائیڈ پہ دوبارٹے بازو کے نیچے میں نے سے پین اپ کر دیا ہے اور یہ ہے بیک سائیڈ اس کی بیک پہ بھی شال کے ساتھ میں نے سارا کور کر دیا ہے پہلے سوٹ کے ساتھ کوپر کر کا دوبارٹہ تھا اس کے ساتھ ہم نے شاکنگ پنگ دوبارٹے کو کیا ہے اور بیک سائیڈ پہ یہ وی شیپ بنائی ہے یہ ڈریس ہے پلیزو ہے بہت خوبصورت سا اور ویلوڈ کی شرٹ ہے اور پلچی کا دوبارٹہ ہے بیک سائیڈ سے اس طریقے سے کور کیا ہے اور ویلوڈ کی شال تھی تھوڑی ہیوی تھی means to say that کہ تھوڑا وزن زیادہ تھا اس کا اس لئے میں نے دوبارٹے پہ بکندوں پہ پھلا دیا دوبارٹے کو یہ فوق ٹوٹلی سٹیچ تھا اور اس پہ صرف دھاگے کا کام ہے اس کے دوبارٹے کو میں نے گلے میں شو کیا ہے یہ ڈریس مجھے کیری کرنے بہت 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 ٹائم لگا کیونکہ یہ ٹوٹلی انسٹیچ تھا اور ڈیفرنٹ چھوٹے چھوٹے پیچز تھے جس کو میں نے بہت سمارٹلی ہینڈل کیا اور بیک سائٹ پہ کچھ پیچز کو فرل بنائی اور فرنٹ پہ کچھ دو تین پیچز لگائے اور نیک لائن کا لہدہ سے پیستہ اسے ارجس کر کے کیری کر دیا ہے یہ بھی گرم شال ہے گرم شال والا دوبارٹہ ہے جسے میں نے بیک سائٹ پہ اس طریقے سے شو کیا ہے پینس کے ساتھ ارجس کر دیا اور فرنٹ سائٹ پہ بھی ایک بازو کو اوپر کیا دوسری بازو کو دوبارٹے کے ساتھ ارجس کیا ہے یہ بھی جناب انسٹیچ سوٹ تھا جس کے اوپر دھاگے اور تیلے کا کام تھا اور دوبارٹے کے اوپر چاروں اطراف بارڈر بنا ہوا تھا میں نے اسے پینس کی مدد سے گلے کے دونوں جانب پلیٹس بنا دی ہیں اور پینس کی طرح اسے جس لائک فروکش ہو گیا ہے اور دوبارٹے کو شالڈر پہ ہینگ کر دیا ہے یہ ہے اس کی بیک سائٹ کی لوگ دوبارٹے کو میں نے پھیلا دیا ہے فلی بیک پہ کیونکہ یہ انسٹیچ تھا پیچھے سے تھوڑا رف لگ رہا تھا یہ سلا ہوا پیپلم ہے اور اس کے ساتھ کیپری ہے میں نے تھوڑی سی کیپری کو شو کیا ہے اور پیپلم پہ فل کام تھا اور دوبارٹے پہ جس لائٹ سی بیل تھی اور اسے میں نے شالڈر پہ شو کیا ہے اور بیک سائٹ کی یہ پوزیشن ہے یہ ہے اس کی ٹوٹر لک جو کہ ویسے ہی کلر بھی بہت سٹننگ ہے یہ بھی کورے کے کام کی لونگ میکسی ہے دوبارٹے پہ لائٹ سا کام تھا اور اسے میں نے چھوٹیا کی طرح دونے طرف رول کر کے پین اپ کر دیا ہے کیونکہ شرٹ پہ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے آپ جب بھی ہینگ کرنے لگیں تو آپ شرٹ کی یا ڈریس کے پر کام کی نوجت کو دیکھیں اس کے مطابق دوبارٹے کو ہینگ کریں دوبارٹہ لائٹ کام کا ہے تو شرٹ کو شو کریں اورگر شرٹ لائٹ کام کی ہے تو دوبارٹے کے ساتھ دیکوار کر دیں یہ ہے پیپلم جس کے ساتھ بنارسی پلیزو تھا اور مارشاللہ سے شرٹ پہ بھی بہت زیادہ کام ہے اور خوبصورت کلر ہے اس کو بھی زیادہ دوبارٹے کے ساتھ کور کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے جسٹ نیک لائن کے ساتھ دوبارٹے کو شو کیا ہے یہ ہے اس کی فل لک یہ ہے لونگ میکسی گری اینڈ بلو کلر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ بہت زیادہ سٹرون ورک ہوا ہوا ہے اس لئے اس کو بھی دوبارٹا میں نے جسٹ لائٹ سا شالڈر پہ شو کیا ہے ایک سائر پہ تھوڑا زیادہ اور ایک سائر پہ تھوڑا سا کم یہ ہے دوسری میکسی جس کے دوبارٹے کو میں نے ایکولی ڈیوائیڈ کر کے شالڈر پہ پھلایا یہ بھی بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ ہے جناب برائیڈل جو کہ برائیڈل ڈریس کے ڈبے کے اوپر بنی ہوئی تھی جس کے اندر رکھیم تھی میکسیز یہ تھا آپ کے ساتھ چھوٹا سا مزاگ یہ بلو ہے بہت خوبصورت سا پیور کا فراغ جس کے پر دھاگے کا کامیہ اور دوبارٹے کو میں نے اس طرح سے پین اپ کیا ہے یہ دوسرا سوٹ ہے جو کہ میں نے پہلے بلو میں شو کیا تھا لیکن اس کا دوبارٹے کا سٹائل جو ہے وہ چینج ہے اس میں میں نے دوبارٹے کو بازو کے ساتھ دبا کر پینز کے ساتھ سیٹ اپ کیا ہے اور یہ بھی بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ سیکنڈ ون ہے بہت ہیوی کام والا دوبارٹا جس کو میں نے سارے نوپیسے بارڈر میں سیٹ کیا ہے یہ ہے بہت خوبصورت سا پونچو اور بہت ہی خوبصورت کلر میں ہے یہ بیسیکلی ویڈیو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے بھری کے کپڑے ٹانکنے کا طریقہ جس میں میں نے آپ لوگ کے ساتھ بہت سے ڈیفرنٹ سٹائل سے اگر آپ لوگ کو یہ سٹائل پسند آئے تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں یہ ہے ایک سردیوں کے سٹف کی چادر جو کہ میں نے پلیٹس بنا کر پینز کے ساتھ اسے ایسے ہینگر میں ہینگ کیا ہے اور چاہیں تو آپ نورملی بھی سیمپل ہینگ کر سکتے ہیں جیسے میں نے نیکس شالز کو کیا ہے یہ سیمپل سویٹر موسٹلی شادی کے کپڑوں میں سردی اور گرمی کے کپڑےوں کے ساتھ سردی اور گرمی کی شالز سویٹر اور جرسیاں ہوتی ہیں یہ ہے گرمیوں کے چادر جو بہت ہی خوبصورت اور یونیک ڈیزائن میں تھی سے میں نے سیمپل ہی کیری کیسے اور زیادہ ڈیزائن بنانے کی ضرورت نہیں تھی